اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو پلیٹس والی فراک سلائی کرنا سکھاؤں گی اور اس کے گلے کو گم سلائی میں کرنا سکھاؤں گی کٹنگ بھی کریں گے سٹیچنگ بھی کریں گے چلیں آئیں ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے یہ نیچے والی جو اس کی گھگری ہے وہ اتارنی ہے اس کے لیے میرے پاس ہے ناب کمیز کا ہم کمیز سے ہی اس کو ناب کریں گے انچی ٹیپ کا استعمال بالکل نہیں کریں گے اس جگہ سے ہم نے اس کو پکڑ کے پیٹی کو اوپر سے مارجن چھوڑ دینا ہے پیٹی ہم بعد میں کٹنگ کریں گے پہلے ہم نے گھگری کٹنگ کرنی ہے پیٹی ہم نے ایک گٹ ایک چپا اور دو انگل چھوڑ دینی ہے اس کے بعد نیچے سے ہم نے یہاں سے پکڑنا ہے اس کو اور اس کی جو نیچے لیندھ ہے وہ ہم نے سائز کرنی ہے اس کو ڈبل کریں گے اور کٹنگ کر لیں گے میں اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے ڈبل کر کے کٹنگ کرتی ہوں اب ہم نے اس کے نیچے جو لائننگ لگانی ہے نیٹ ہے بھاریک ہے اس کے نیچے لائننگ لگے گی اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے اس کے سائز کی بلکل یہاں سے لیندھ ہم رکھیں گے یہاں سے سائز کرنا شروع کریں گے اور نیچے سے ہم نے ایک چپا چھوٹی رکھنی ہے نیچے والی جو ہماری لائننگ ہے یہ دیکھیں یہ اتنی ہم نے چھوٹی رکھنی ہے اس سے اس کو ڈبل کر کے اس کو بھی اتار لیں گے ایکسٹرہ کپڑا ایک سے سائز سے اتار دیں گے اب ہم نے اس کی پیٹی کی کٹنگ کرنی ہے پیٹی کی کٹنگ کے لیے ہم نے اس کو شولڈر سے پکڑ کے سائز کرنا ہے شولڈر والی جگہ سے تھوڑا سا کٹ لگا لیا ہے اور اب اس کو ڈبل کر کے اس طرح میں فولڈ کرتی جاؤں گی اور کٹنگ کرتی جاؤں گی تھوڑا سا کٹ لگا کے اب اس کو اس طرح سے فولڈ کیا کٹنگ کر لیا پھر تھوڑا سا آگے اور فولڈ کر لوں گی پھر کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے ہماری کٹنگ جو ہے وہ سیدھی سیدھی آتی ہے کہیں سے کوئی ٹیڑی میڈی نہیں ہوتی خراب نہیں ہوتی یہ کپڑا ریشمی ہوتا ہے اس کو پھاڑ بھی نہیں سکتے ہم پھاڑنے سے یہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کٹنگ اس طرح سے سیدھی سیدھی آجے گی ہم نے لمبائی اس کی چڑھائی اتار لی ہے پھر ہم اس کی لمبائی بھی اتاریں گے یہ اس کی چڑھائی پوری ہو گئی ہے یہاں تک ہم نے کٹ لگایا تھا یہ اب اس کی لمبائی ایک ہی ٹھیک چپا دو انگلک نہیں ہے اور یہ سلائی کا مارجن اس کو بھی آسے ہی ڈبل کر کر کے اتاریں گے تو ہماری یہ بلکل سیدھی سیدھی گٹنگ آئے گی اب ہم اس کے جو پیٹی کے نیچے شمیز لگانے ہیں اس کی کٹنگ کریں گے اس کے سائز کی سیم کپڑا ہم اتار لیں گے کٹ لگا کے یہ ہماری لون ہے اس کو میں ایسے ہی کھینچ کے بھاڑ کے اتار لیں گے یہ ہماری ایک سائیڈ ہوگی فرنٹ سائیڈ اس کو ڈبل کر کے بیک سائیڈ اس کے اتاریں گے ایسے ہی ڈبل ڈبل کر کے میں اتاروں گی اس کو ہی یہ آڑا روک ہے اس لیے اس کو ہم کٹنگ کریں گے پھاڑیں گے نہیں دوسرے روک میں ہم پھاڑ سکتے تھے پھاڑ لیا تھا اب میں نے اس کو نیٹ کو بچھایا ہے پہلے اس کی شمیز بچھائی پھر نیٹ اب پھر اوپر وہ فرنٹ والے کی شمیز اور پھر اس کے اوپر اس کی فرنٹ والے کی نیٹ کیونکہ ہم نے فرنٹ اور بیک کے شورڈرز کی گلے کی کٹنگ الگ لگ کرنی ہوتی ہے تو ان کو الگ لگ ہی ہم تیہ لگائیں گے فرنٹ کی شمیز اور بیک کی شمیز سارا کچھ الگ لگ سے اب ہم اس کے اوپر ناب پھلی کمیز کو بچھا دیں گے اوپر والا گلے والے حصے سے سٹارٹ کر کے اس کو بچھائیں گے اچھے طریقے سے سیٹ کر لیں گے کہیں کوئی بل ہوگا رہا نہ رہ جائے تاکہ ہماری کٹنگ چھوٹی بڑی نہ ہو جائے اس سے اب ہم نے شولڈرز کی کٹنگ کی ہے جہاں پتا کہ یہ شولڈرز کی سلائی ختم ہو رہی ہے وہاں پہ ہم چھوٹا سا فیٹنگ کی طرف کو کٹ لگائیں گے اس طرح سے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہم نے یہاں سے فیٹنگ کرنی سٹارٹ کرنی ہے سلائی فیٹنگ کی کرنی شروع کرنی ہے اب ہم یہ شولڈر پہ سلائی کا مارجن رکھ کے کٹ لگا لیں گے اس کو اوپر اٹھا کے ساتھ ساتھ اس کے بلکل ہم پھر اس کپڑے کو سیٹ کر کے اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری کٹنگ ہو گئی ہے شولڈرز کی بس اور ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا اوپر سے تیری کی کٹنگ کریں گے اب ہم نے یہ فرنٹ سائیڈ کی جو شولڈرز کی کٹنگ ہے وہ تھوڑی سے زیادہ کرنی ہوتی ہے شمیز اور نیٹ کی کٹھ پکڑ کے ہم ایک انگلی کی یہاں سے گہرائی کریں گے اگر یہ سمارٹ لیڈی کی شرٹ ہو تو ہم اتنی سی کٹنگ کریں گے ایک فنگر جتنی اگر یہ زیادہ موٹے بندے کی ہو تو ہم دو انگلی کی کٹنگ کریں گے یہ نیچے سے یہ ہم نے ایک انچ تیرچھی کٹنگ کی ہے پیٹی کی ہم اس کی گلے کی کٹنگ کریں گے دو چپے اس روح کو اور ایک چپا جو ہے وہ چڑھائی روح کو ایک چپا اس روح کو کٹھا آگے پیچھے کا نشان ایک ہی دفعہ لگا لیں گے تاکہ اگلا پیچھلا گلہ ہمارا سیم نکلے چڑھائی میں اگر آپ کو اس طرح سے گول کٹنگ نہ آتی ہو تو آپ پہلے کسی کاغذ پر کٹنگ کر لیں پھر اس کو اس کے اوپر رکھ کے کٹنگ کر لیا کریں بیک گلا بھی ہم نے ایک چپا نکالنا ہے ایک چپا ہی چوڑا اور ایک چپا ہی لمبا اب ہم اس کے بازو کی کٹنگ کر لیتے ہیں بازو اوپر سے ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑ کے پورے رکھے ہیں نیچے سے میں نے یہ تھوڑے سے لمبے رکھنے ہیں ایک چپا جتنے مجھے لمبے چاہیے ہیں تو اس حساب سے میں نے کپڑا کٹ لیا ہے اس کے ساتھ سلائی کا مارجن رکھتے ہوں ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے سلائی کا مارجن تھوڑا سا زیادہ رکھتی ہوتی ہوں ایک ہنٹ سے میں تاکہ اگر کبھی کھولا کھولا کرنا پڑے یا کچھ ہمارا خراب ہو جائے تو ہمیں کوئی پرابلم نہ ہوا اب جہاں سے ہماری شولڈر کی کٹنگ آ رہی ہے وہیں سے ہم اس کو کٹ لگا لیں گے اور کپڑے کو اوپر کی طرف اٹھا لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بالکل کٹنگ کر لیں گے اس کی اس کے سینٹر میں ہم یہاں پہ پر ایک سا یہ کٹ لگائیں گے چھوٹا سا اس طرح سے یہ کٹ جو ہے ہمارا شولڈر کی کٹنگ جب سلائی کرنا ہے ہم نے اس کو بازو کو کمیز کے ساتھ ٹیچ کرنا ہے تو شولڈر کی کٹنگ کے ساتھ ساتھ آئے گا شولڈر کی جو سلائی ہے بالکل اس کے اوپر آئے گا اب ہم اس کی شمیز کی کٹنگ کر لیتے ہیں بازو کی سیم اس کے اوپر رکھے اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہماری بازو کی کٹنگ ہے ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ شمیز کی کٹنگ بھی کر لیں گے ہم نے گلہ چپس کے اوپر پہلے کٹنگ کرنا ہے پھر اس کے اوپر کمیز کے اوپر اٹیچ کرنا ہے یہ جو گلہ ہم نے اس کے اندر سے نکالا تھا وہ ہی ہم نے لے لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلکل ہم نے کٹنگ کر لینی ہے سائیڈ سے بھی ہم ایک انچ کا رکھیں گے باقی ہم ایکسٹر اتار دیں گے اس کو کمیز کے اوپر لگا لیں گے جو ہماری شمیز ہے اس کی اولٹی سائیڈ پیس کو لگانا ہے آئیرن کر کے چلے جی ہمارا یہ کام کٹنگ کا جو تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کی سٹریچنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا بیک گلپ بنائیں گے اس کے لیے ہم یہ نیٹ کو سیدھا رکھا ہے اس کے اوپر ہم اس کو شمیز کو رکھیں گے اور اس کی گلے کی سلائی لگا لیں گے صرف ایک پیر کی سلائی ہم لگائیں گے یہاں سے اب ہم فرنٹ گلہ بنائیں گے اس کا فرنٹ گلہ بنانے کے لیے ہم نے پہلے اس کو شمیز کے نیچے رکھ کے شمیز اس کے نیچے رکھی ہے اوپر نیٹ رکھی ہے اس کو کچھا کر لیں گے اس کو ہم نے کرنی ہے پائپنگ تو اس کے لیے ہم پہلے اس کو کچھا کر لیں گے دونوں کپڑوں کو تاکہ ہمارا باد میں ہاتھیں پھس لینا ادھر ادھر نہ ہو کپڑا ہمارا ایکوئل اندر آئے سلائی کے ہم نے سارا اس کو سلائی لگا کے کچھا کر لیا ہے ایکوئل رکھ کے اب ہم اس کے گلے کو پائپنگ کریں گے پائپنگ کے لیے ہم نے پائپنگ رکھنی ہے نیچے اور جو چپس والی سائیڈ ہے اس کو اوپر کی طرف لے کے آنا ہے سلائی لگاتے وقت تاکہ ہماری چپس کے اوپر جو سلائی آنی ہے بلکل ایک جیسی آئے جب چپس کے اوپر سلائی ایک جیسی آئے گی چپس ہماری سلائی کے اندر ایک جیسی آئے گی تو ہماری جو پائپنگ بھی بلکل گول گول پیاری سے نکلے گی اگر سلائی ہماری چپس کے اوپر ٹیڈی میڈی ہو جائے گی تو ہماری پائپنگ بھی ٹیڈی میڈی ہی نکلے گی ہم نے پائپنگ کو فولڈ کر کے اس میں ہلکے ہلکے سے کٹ لگاتے ہوئے اس کو فولڈ کر لینا ہے ڈبل سلائی لگا لیں گے ایک پیر کے فاصلے پہ تاکہ جو ہمارا نیچے کپڑا ہے وہ اٹھے نا پائپنگ کا جو ہے اور جیپس ہوگا رہا بھی سب کچھ سیٹ ہو جائے اب ہم نے اس کے اوقع گم سلائی میں کرنا ہے شولڈرز کو یہ بیک سائیڈ کے اندر ہم نے یہ کپڑے کو نہیں اوپر اٹھایا اس کے اندر ہم نے رکھی فرنڈ سائیڈ سیدھی سیدھی اچھے سے سیٹ کر کے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ سلائی لگا دینے ہیں یہ دیکھیں میں نے دونوں شولڈرز کو سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں ہماری یہ گم سلائی میں آگئی ہے شولڈرز کی جگہ سے سارا کام اب ہم اس کی گھگری جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کے لیے ہم نے پہلے پیٹی کو سینٹر کر کے اس کو چھوٹا سا یہاں پہ کٹ لگا لینا ہے اور گھگری کو بھی ایسے ہی ڈبل کر کے اس کے بھی سینٹر میں ہم نے چھوٹا سا کٹ لگا لینا ہے یہ جو کٹ سے ہیں ہمارے بلکل سینٹر میں پلیٹس ڈالتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر سیٹ آئیں گے تو ہماری پلیٹس دونوں طرف ایکول ڈالیں گے ایک ایک انگلی کی چڑھائی کے حساب سے ہم پلیٹس ڈالیں گے اس میں اس طرح سے اس کو نیچے کی طرف ڈبل کرتے ہوئے ہم پلیٹس ڈالتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے سارے پلیٹس ہمارے ایکول ڈالنے چاہیے ایک ہی سائز کے ورنہ چھوٹے بڑے ہو جائیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے اس طرح سے ہم یہ بس پلیٹس پہ ایسے ہی پلیٹس ڈالتے جائیں گے اور اب ہمارا آ رہا ہے سینٹر یہ دیکھیں یہ جو سینٹر کا کٹس تھا وہ اور ہماری پیٹی کا کٹس تھا وہ بالکل ایک دوسری کے اوپر ایکول آئیں گے اس سے ہماری جو گھگری کی پلیٹس ہیں وہ دونوں سائیڈوں پہ ایکول ایکول ڈالیں گے اور پیارے لگیں گے کم زیادہ نہیں ہوں گے اب ہم اس کے بازو تیار کر لیں گے اس کی شمیز کو بازووں کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے بازو کا جو کپڑا ہے اور شمیز کا کپڑا ہے ان کو ایکول رکھ کے ہم اس کو سلائی لگا کے کچھا کر لیں گے اب ہم نے یہ جو شولڈرز پہ ہم نے کٹ لگایا تھا یہ والا کٹ اور ہماری جو سلائی ہے سینٹر کی یہاں پہ ایکول آنا چاہیے اس کے بعد جو ادھر سے کپڑا بچے گا اس کو ہم شولڈرز کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے کمیز کے ساتھ ہم نے اس کے تیار کر لیا ہے شولڈرز لگا کے اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے بازو سے سٹارٹ کریں گے اور نیچے تک سی دی لے جائیں گے اب ہم نے یہاں سے جب اس کو پیٹی سے نیچے کی طرف فٹنگ کرنی ہے تو ہم نے شمیز اور کمیز کی الگ لگ فٹنگ کرنی ہے کیونکہ شمیز کو میں نے ائر لائن کٹنگ کیا تھا اور کمیز ماری پلیٹس والی ہے اگر ہم اس کو بھی کٹنگ کرتے اس طرح سے تو ہماری بلکل یہ اچھی نہیں لگنی تھی بہت بھولی موٹے موٹی سی لگنی تھی در سے سلائی پیٹی والی جگہ سے تو میں نے نیچے والی جگہ کو چنٹ نہیں ڈالے تھے اب ہم اس کو شمیز کو ایک سائٹ پہ کر دیں گے اس طرح سے نیچے سے بھی اوپر سے بھی اور ادھر سے ہم ان نیٹ کو سلائی لگا لیں گے اس شمیز والی کپڑے کو ہم بعد میں سلائی لگائیں گے الگ سے نیٹ کو ہماری سلائی لگی ہے اب ہم اس کے شمیز والی کپڑے کو سلائی لگائیں گے اس کو نیٹ والی کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اور اوپر سے دونوں کا پروگیسٹرہ سے جوڑ کے ہم یہاں سے سلائی لگا لیں گے ویورز ہماری یہ فراغ جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر بنچ لگا دیا ہیں یہ کتنی بیوٹیفل سیر لگ رہے ہیں اس کے اوپر اس کے بازو کو میں نے اینڈ میں ترپائی کر لیا تھا گول کر کے یہ جو سلائی ہے فیٹنگ کی یہ بھی نظر نہیں آ رہی اس کو گلائی میں میں نے ترپائی کیا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کا بٹن دبا دے تاکہ ہر نئے آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو سب سے مہلے مل سکے تھانک یو اللہ حافظ شکریہ